جائے ہیں دوستوں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل ڈیجٹل اکڈمی کلاسز میں پناہ سواگت ہے تو دوستوں ہم نے جو پیپر کرایا تھا اس کا ہم سلوشن لے کے آگئے ہیں چلیئے کچھا دس والے پھٹا پھٹ بھیڈیو کو لائک کر دیجئے چلیئے لائکٹ ہوں کیے چلیئے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے آپ کا سماجی ویگیان کا جو ہم نے پیپر دکھایا تھا اب ہم اس کا اتر بتائیں گے دیکھئے دوستوں ہم پرشن کی اور آگئے ہیں دیکھئے یہ رہا ہمارا پرشن پہلا یہیں سی سٹارٹ ہوتا ہے چاہے جس بھی سے آپ دیتے ہیں دیکھتے چلے آئے کہ صحیح بیقلب چن کر لکھئے دیکھئے دوستوں یہیں سی ہماری سٹارٹ ہوتا ہے دیکھئے پانچ نمبر کا ہے دوستوں جیدی آپ اچھے سے کریں گے تو اس میں سے آپ کو پورے میں پورے انکھ مل جائیں گے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں انگلیس میڈیم والے بچے بھی دھیان سے دیکھیں کیونکہ ان کو الگ سے نہیں پروائیڈ کر آئے گا کہ کوئی مادل پیپر کیونکہ سب کچھ دیکھئے اس میں ہم انگلیس سے بھی لکھیں ہیں انگلیس اور ہندی میڈیم کے دونوں چھاتر کے لیے ہیں سب کچھ رہے گا پورا انگلیس سے بھی رہے گا اور ہندیس رہے گا آپ پیڈی اپ کی مطبع گوھال لگائیے ایک سار ہمیں پیڈی اپ چاہیے چلیے دیکھئے کوئیلے کی سروتتم قسم ہے آپ کو بتانا ہے کہ کوئیلے کی سروتتم قسم کون سی ہے انتریسائٹ یا پیٹ کوئیلہ یا میگنیٹائٹ یا ہیمیٹائٹ تو دوستو ہم بتا دیں سب سے اچھا قسم کا کوئیلہ ہوتا ہے انتریسائٹ کیا ہوتا ہے انتریسائٹ چلیے آگے دیکھ لیجئے انگلیس والے بچے بھی دیکھ لیں یہ رہا ان کا کوشن ٹھیک ہے چلیے ہم آگے دکھا دیتے ہیں دیکھئے دوستو اگلا ہمارا کوشن جو اسی میں بن جاتا ہے دیکھئے اٹھارہ سو ستاون ودرو کی پہلی گھٹنا کہاں پر ہوئی تھی تو دوستو یہ کہاں ہوئی تھی چلیے آپسان ہم بتا دیتے ہیں بیرکپور چھاؤنی میرٹ دلی کانپور تو دوستو ہم اس کا رائٹ انسر بتا رہے ہیں کہ کہاں ہوئی تھی میرٹ میں ہوئی تھی کہاں میرٹ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بتاتے ہیں آگے ہے کس نے کیا تو بتا دیں دوستو کہ بنگال بھی بھاجن لارڈ کرجن نے کیا کس نے لارڈ کرجن نے کیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھ لیجئے اگلا ہمارا کوشن ہے دوستو آگلا ہے کس نے کہا بھارتی سمیدھان بھارتیوں کی اچھا انسار ہوگا بالگنگا جھر تلق بندی جوہ لال نہرو یا مہتمہ گاندی اتوہ سردار والنم بھائی پٹیل تو کس نے کہا دوستو جلدی جلدی کمنٹ کریے ہم آپ کا انسر دیکھ رہے ہیں جلدی سے کمنٹ کریے اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو سیئر کریے جلدی جلدی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ کیوں سسکرائب کریں گے دوستو سسکرائب کرنے سے جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جاتے ہیں چلیے دیکھئے تو کس نے کہا تھا مہتمہ گاندھی نے کہا تھا چلیے اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں نیون میں سے کون سا پرجاہ تنتر کی سفلتا میں بادھک تتو نہیں ہے تو دیکھئے دوستوں جو پرجاہ تنتر کی سفلتا میں بادھک تتو جو ہیں پہلے انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھئے اس میں گریبی بیروچگاری نیرت چھرتا یہ سبت کیا ہیں بادھک تتو ہیں دوستوں دیکھئے پرشن کو گھما دیا اسے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے اس میں کہہ دیا بادھک تتو نہیں ہے تو بادھک تتو نہیں ہمارا آدھنی کی کرن کیا ہے آدھنی کی کرن ٹھیک ہے دوستوں چلیے اگلا کوششن ہم دیکھ لیتے ہیں یہ رہے ہمارا دوسرا نمبر کوششن ریکت اسثان کی پورتی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں کیا کرنا ہے خالی اسثان کو ہمیں بھرنا ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے دوستوں یہ رہا ہمارا دوسرا کوششن کے پہلا انصر بہادر ساہدتیہ کو بھارت سے نروازت کر بھیج دیا گیا تو کہاں بھیج دیا گیا دوستوں پہلے عرض کو سمجھئے یہ جو خالی ستان بھرا کیسے آپ بھریں گے پہلے جب پرشن پڑھیں گے وہ ادھوڑا رہے گا بین سے کٹا رہے گا آپ کو اس سنٹنس کو صحیح بنانا ہے ٹھیک ہے یعنی اس واقعی کو صحیح بنانا چلیئے بہادر ساہدتیہ کو بھارت سے نروازت کر کہاں بھیجا گیا تھا دوستوں تو انہیں بھیجا گیا تھا رنگون کہاں چلیئے نوٹ کریے پیپر ہے آپ کا پین کاپی نکال گے بٹھئے ٹھیک ہے پین کاپی نکال گے چلیئے دیکھئے آگے کوشن دیکھ لیتے ہیں سمجھدھان کا رچھک ہے سمجھدھان کا رچھک کیا ہے یہ تو پتا ہونا چاہیے آپ کو سمجھدھان کا رچھک ہے دوستوں سروچنے علی کیا ہے کوئی آپ سے پوچھنے کی سمجھدھان کا رتچہ کون ہے تو آپ جواب دیجئے کہ سروچ چینے ہے ٹھیک ہے دیکھئے عارتھق وکاس ایک کیا ہے ایسی پرکریا ہے ٹھیک ہے چلیئے انڈیا بیوازن 2020 کا پرکاسن ورس ہے کیا پرکاسن ورس ہے کون سا ہے دوستوں تو بتا دیں یا انڈیا 2020 انڈیا بیوازن 2020 کا پرکاسن ورس ہے جنوری 2003 میں ہوا تھا ٹھیک ہے دوسروں کیا ہے جنوری 2003 چلیئے پانچ ہیں ہمارا دور سنچار کے معددھم سے وستووں کا کرے وکرے کرنا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کہلاتا تو ہے لیکن کہلاتا کیا ہے اس میں کہ راز جو دور سنچار کے معددھم سے ہم وستو کا عدان یعنی کرائے وکرے کرتے ہیں تو وہاں کہلاتا ہے تو وہاں کہلاتا ہے دوستوں تیلی مارکیٹنگ کیا کہلاتا ہے ٹیلی مارکٹنگ ٹھیک ہے چلیے نوٹ کریے کیا کہلاتا ہے ٹیلی مارکٹنگ چلیے انگلیس میڈیم والوں کو بھی دکھا دیتے ہیں چلیے اس کے انساڑ لیجئے بچوں یہ ہوا ٹھیک ہے چلیے چاوتھا نمبر دیکھتے ہیں صحیح جوڑی لکھی ہے یعنی صحیح جوڑی آپ کو بنانا اس کا ٹھیک ہے دوستوں تو صحیح جوڑی ہم بنا لیتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے دیکھئے سنامی سنامی دوستوں کب آئی تھی یہ تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے سنامی کب آئی تھی سنامی آئی تھی دوستوں ہماری 26 دسمبر 2004 کب آئی تھی 26 دسمبر 2004 ٹھیک ہے چلیے بھارک چھوڑو آن دولون کم سے پرارم ہوا تو بھارک چھوڑو آن دولون دوستوں 142 سے پرارم ہوا کب سے 142 سے پرارم ہوا چلیے ہیروین حیروین صبت کا اتات پر ہے مادک پدارت سے ٹھیک ہے کس سے مادک پدارت سے چلیے پرثم پنچورسی یوجنا کب سے لاغ ہوئی تو بتا دوسطوں پرثم پنچورسی یوجنا انیس سو اکیاون سے لاغ ہوئی کب سے انیس سو اکیاون سے لاغ ہوئی ٹھیک ہے انیس سو اکیاون سے چلیے آپ دیکھئے اسے تو آپ آسانی پروگ بتا سکتے ہیں کے اυχ بہوگ تا س چرچا ادنیم کا پائرت ہوگا تو بھوکتہ سنتھا ادھیام انیس سو چھیاسی کو پاریت ہوا کب انیس سو چھیاسی کو پاریت ہوا ٹھیک ہے چلیے یہ سمجھ میں آگیا ہے دوستان آپ لوگوں کیونکہ یہ بہت ہی سرال تھا اور امپورٹنٹ بھی تھا ٹھیک ہے دوستان چلیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اگلا کیا ہے کوشن دیکھئے ہمارا اگلا کوشن دوستان ست اور ست والے کیا دوستان ست اور است والے کوشن ہیں ٹھیک ہے جو کی بہت ہی صدحاران اور سیمپل ہیں آپ کو دیکھیں اس میں ستھے اور استھے چھاٹنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے آپ کو بتانا ہے کہ کونسے ستھے اور کونسا استھے ہے جو ستھے اس کے سامنے لگ دینا ہے ستھے جو استھے اس کی سامنے لگ دینا استھے ٹھیک ہے سمجھنا دھیان سے بہت ہی سیمپل دیکھئی ہے پرشن کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ طورنٹ اتر کا جواب دے دیں گے ٹھیک ہے دیکھئے بھوکم بڑھ اوم سخا پراکرتک عبدائیں دھیان سمجھنا بھوکم بڑھ سخا پراؤکرتک عبدائیں ہیں ہاں कی امانو اسے لا سکتا ہے کیا نہیں لا سکتا نا یہ پراؤکرتی دوارہ ہی آتے ہیں بھوکم پائے گا تو آچانک آئے گا بڑھ آئے گی تو وہ بھی اچانک آئے گی ہمارے کہنے سے آئے کیا جب عدیق باریس ہوگی تو بڑھ آجے گی سخا سخا جب برسے گئے نہیں سخا پڑ جائے گا منوز کے کہ بس میں تھوڑی نہ ہے تو کیا ہو جائے گا دوستوں یہ ہمارا ستהו جائے چلیے بھارتی سنسط کے تین سدن کے تین سدن chemical بھارتی سنسط کے تین سدن پر ٹھوڑی ہیں دوستوں یہ سدھ بھارتی سدن کے بھارتی سنسط کے ڈیوال کتنے سدن ہیں دو ہیں کون کون سے لوگ سبھا اور رج سبھا تو اس میں تین کہاں سے آگے تو یہ ہمارا اسد ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے جنسنکھیا ویسپورٹ دیش کے وکاس میں سہائک ہے تو آپ کو بتانا ہے جنسنکھیا ویسپورٹ دیش کے وکاس میں کیسے سہائک ہے تو کہاں سہائک ہے جنسنکھیا ویسپورٹ یعنی ادھیک سے ادھیک جنسنکھیا وڑھتی جائے گی تو دیکھ لیجی اپنے انڈیا میں ہی انڈیا میں اتنی جنسنکھیا ہو گئی کہ سب لوگ بیروشگار ہو گئے تو یہاں سیمیت ہوگی کبھی تو سب کو کام مل پائے گا جہاں سیمیت وہاں مل جاتی ہے ہاں وہاں فائدہ ہے جہاں جنسنکھیا بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا اسد ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے پرچین کال میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے آپ لوگ سنتے چلے آئے آج ہی دادا بابا سے کہ ہاں پہلے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کسے اپنے بھارت دیش کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ست ہو جائے گا دوستوں ٹھیک ہے ابھوکتہ وہاں بیکتی ہے جو وستوں کو دیکھیں ابھوکتہ وہاں بیکتی ہے جو وستوں کو بیچتا ہے یہ تو اور سرحصل گرت ہے کیا ہے اسد ہے کیونکہ ابھوکتہ وستوں کو اپیوک کرتا ہے نہیں ابھوک کرتا ہے اور چلی اسے سمجھا دیتے ہیں چلیے دیکھئے جیسے ایک ہوتا ہے اتفادق اتفادق کون ہوتا ہے۔ کیسان کو آپ جانتے ہیں کیسان کے گھر سے ہوتایں کیسان کیا کرتا ہے دوستوں اسے کا کیا کرتا ہے JO اکرہ تیار کرتا ہے تو ہمارا دوستوں کو جب آپ بینجتا ہے جو خریدتے ہیں وہاں بھوکتا ہتی ہے اور جوھا کسان ہوتا ہے وہاں بتا ہتی ہے اتفادق ٹھیک ہے تو یہ las mr ہوا ہوتا چلیے دوستوں تو ہم نے ہم ست اور است بھی بتا دیئے اب دیکھیں لانگ کوششن آ جاتے ہیں تو لانگ کوششن آپ کو خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے لانگ کوششن آپ کو خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں چلیے دیکھ لیجئے ہم نے کوششن دکھایا بھی ہے تو بار بار دکھانے سے اچھا کہ آپ ان کوششنوں کو اچھے تیار کر لیجئے ٹھیک ہے دوستوں اس میں کچھ رکھا نہیں ہے کہ کچھ ہم الگ سے بتا دیں یادی آپ کے پاس question paper کچھ یا book ہے تو book سے آپ ان questionوں کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں ان کا اتر طورت مل جائے گا مان لی جی آپ کو وہ اتر نہیں مل رہے تو اسی لیے میں بتا دیا یہ اتر ڈھوننے میں آپ کو تنک بھی دکت نہیں ہوگی یادی آپ جس part کا ہے اس part میں جائیں گے تو یہ سارے اتنے famous اتر یعنی اتنے پرصد ہیں کہ طورت آپ کو اس میں مل جائیں گے میں نے پرصد پہلے ہی دکھا دیا اس لیے جلدی جلدی ایک بار پھر سے دکھائی دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان پرسنوں کو دیکھ لیجئے دوستوں اور اچھے سے اپنے prepare کریے exam کی اور جائیے سب سے best کر کے آئیے ٹھیک ہے تو یہ سارے question میں نے آپ کو دکھا دیئے تو دوستوں i hope کہ یہاں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے یہاں ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے like کریں اور اپنے دوستوں میں ادھک سے ادھک سیر کریں تو ملتے ہیں آگلے ویڈیو لیکچر میں آج کے لئے بسنا ہے جائیے دوستوں